سدھارت نگر زلے میں کالا نمک دھان کا اپنا ہی مہت میں ہے پراشین ویرائیٹی کا یہ چاول دام اور سواد دونوں معاملے میں باسمدی کو بھی مات دیتا ہے سدھارت نگر کے منجریہ گاؤں کے کسان رام برن چودری نے بتایا کہ یہ چاول اس سمائے بارہ ہزار روپے پردی کنٹل کی ریٹ پر بک رہا ہے یہ دھان بارش کے نیچرل پانی سے ہی ہوتی ہے کالا نمک کی کھیتی سے ہماری آردھک استیتی میں بھی صدار ہوا ہے تو وہیں زلہ کرشی ادھکاری سی پی سنگھ کا کہنا ہے کہ کالا نمک چاول سے ہی جنپد سدھارت نگر کی پہچان ہے کالا نمک چاول دھان سے کسان کی آمدنی نشی طور پر دھگنی ہی نہیں تگنی ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں پوششتہ کا گن بھرپور ہے اس چاول کو لوگ ویدیش میں بھی بہت پسند کر رہے ہیں بہت ساری کمپنیاں جو چاول کا نریات کرتی ہیں وہ آ رہی ہیں جس سے کسانوں کو اس کا سیدھا فائدہ مل رہا ہے ہم کو یہ نو دس سال ہو چکی ہے کتنی ماترہ میں کرتے ہیں پہلے تو یہ مان کے چلیے چھا اکر سات اکر آتویس سال تو ہم لگ بھگ دس اکر لگائے ہیں کالا نمک کے پیداوار میں اور سابہ جو لوگ آؤٹ بیجی ڈالتے ہیں اس میں اس میں کیا انتر ہے اس میں انتر ہے اس کا پیداوار چاول کا مالی یہ چار کنٹل ہے اس میں ڈھائی کنٹل تو ڈھائی کنٹل تو پیسے کا تو انتر ہے پہیسہ تو ڈبل نہیں تیوال ہے پہیسے میں تو تیوال ہے کالا نمک چاول اے دھان سے کسان کی آمدنی نشیب طور پر دونیا نہیں تیو نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا محب اس کے انہیں پوزٹکتہ کا بھرپور ہے اس کو بیدیس میں بھی لوگ چاول کو بہت لائیت کر رہے ہیں بہت ساری کمپنیاں جو چاول کا نریاد کرتی ہیں وہ آ رہے ہیں کہ سامو پایس کا سیدھے خواہدہ ملہا ہے وہ اپنے اپنے پاہن کا صحیح صحیح دام ان سے دے رہا ہے